ملکم بیک ویڈیو میرا نام ہے چیتن اور آپ دیکھ رہے ہیں سائیون ٹیک آج میں بتانے والا ہوں کہ آپ اپنی اینڈرو ٹی وی کو ریل کمپیوٹر کیسے بنا سکیں اور اس کے اندر جو گیمنگ ہے اور بھی بہت ساری چیزیں جو کہ میں نے اپنے تھمدل میں دیکھیں ہوں گی وہ چیزیں کیسے چلا سکیں اپنی اینڈرو ٹی وی میں تو میں بتانے والا ہوں اس والے ویڈیو میں تو سب سے پہلے آپ کو وای پی کنیٹ کر لینا ہوگا آپ کو اتنا جو ملنے والا ہے کہ آپ اس کے اندر اگر دیکھا جائے کتنا بھی نیٹ خرچ کر لو تو آپ کا فون میں اتنا نیٹ خرچ نہیں ہوگا اگر آپ نے اس میں دس ٹی بھی خرچ کیا ہے تو آپ کے فون سے کیول دو سو ایم بی کری پری جائے گی سو دو سو ایم بی بس جاس زیادہ تو آپ کو پلیسٹر کھل لینا ہے اور آپ کو براوزر سرچ بار میں اور جو میں براوزر دکھا رہا ہوں ابھی والا براوزر اپنے ٹی وی میں ڈاؤنڈ کر لینا اگر آپ پاس سمارٹ ٹی وی ہے تو آپ کو کیول براوزر چاہیے کیول اینڈو ٹی وی کیلئے بتا رہا ہوں میں سمارٹ ٹی وی والوں کے پاس براوزر ہوتا ہے اب براوزر تو براوزر کرنے کے لیے ہوتا ہے آپ کچھ بھی چیز براوز کر سکتے ہیں اگر آپ پاس پہلے سے ہے براوزر تو آپ کر لو بننا میری جو سجیسن ہے کہ آپ یعنی براوزر ڈاؤنڈ کرو آپ کو پلس آئیکن ملے گا پلس آئیکن میں آپ کو براوزر دکھ جائے گا میں نے اسے باہر نکال رکھا ہے کیونکہ میں ریسینٹلی میں یوچ کیا ہے میں نے تو سیلیہ میں نے باہر نکال لیا اگر آپ ڈاؤنڈ کرو گے تو آپ کو وہاں پہ آئے گا ہوں جب فرسٹ ٹائم اوپن کرو گے تھوڑی بہت پرمیسنس پھانگے گا ہو سکے تو اسے دے دینا اور اس کے بعد آپ کو براوزر کرنا ہے اور جو میں بتا رہا ہوں بیسے دھیان سے دیکھ کے لکھ لینا یا سکرین سوٹ لے لو ٹی وی کا اگر آپ کے پاس کوئی ماؤس ہے تو بڑیا بات ہے اگر آپ کمپیوٹر بنا رہے پہلی بات تو آپ کے پاس ماؤس اور کی بورڈ دونوں ہی چیز ہونی چاہیے میں بتاؤں اس کے اگر پاس آپ کو کی بورڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس تب ہی آپ کی چیز بن پائے گی ہے صحیح سے میرے پاس کی بورڈ ہے میں نے کی بورڈ کر لیا بھی تو میں ریموٹ سے چلا کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کئی ساری چیزیں ایکسس کر ریموٹ سے میں بتانے جوالا ہوں کیا آپ اگر پاس ریموٹ ہی ہے اگر آپ کے پاس تبھی بھی کیسے چلا ہے میں دکھانے والا ہوں آپ کو پوری ایک ایک چیز بتانے والا ہوں آپ کو کوئی بھی confusion نہیں ہوگی تو آپ کو لکھنا ہوگا ایپ لکھنا ہے پھر اون لکھنا ہے پھر فلائے کرنا ہے ایپ ایل بائی آپ کو پہلے نمبر پر دیکھ جائے گا اس کو کلک کر دینا اور آپ کو سامنے ایک بیپ سٹ آئی گی جو فرس نمبر پر ہوگی ایپ ان فلائے کی اس پر کلک کر دینا اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایپ ان فلائے وینڈوز وی پی ایس اینڈ کلاوڈ گیمنگ کے لئے ہی بنی ہے اب اس میں بہت سائے لوگ کہتے ہیں کہ کلاوڈ کمپیٹنگ تو آپ کو پیسے میں دینی پڑتی ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ اس میں دن بھر آٹھ گھنٹے کھیل سکتے ہو یا کچھ بھی چلا سکتے ہو آپ کو کچھ اس طرح سے انٹروفیس آئے گا آپ اس کے اندر آٹھ گھنٹے فری میں چلا سکتے ہو ایک دن کے اندر آٹھ گھنٹے کافی ہوتے ہیں تو آپ کو سٹارٹ فری ٹرائل پر کلک کرنا جو ایک ٹرائل ہوتا ہے گائز وہ ہوتا ہے ایک گھنٹے کا اور یہ قریب قریب آٹھ سے نو بار آپ کو فری ملتا ہے ایک دن کے اندر گھر آپ دوارہ کرو گے تو آپ کو فری ملے گا پھر سے اگلے دن آٹھ نو بار تو میں نے کر دیا کلک سٹارٹ ٹرائل پر کلک کر دیا ہے میں نے آپ کو آپ آئے گا اس پر کنفرم کر دینا ٹھیک ہے میں یہ آلا براؤجر سو ہونے لگ جائے گی کچھ اس ٹائپ کی اور آپ کے سامنے پھر ایک دم سے آپ کی ٹی وی ہے وہ کمپیوٹر بن جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو ونڈو ٹین مل جاتی ہے جو کہ کافی اچھی ہے ریسپونسیو ہے کافی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو دکھا دیں اس کندر آپ کو کیا کیا مل جاتا ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو کافی اچھی طرح سے تو میرا کہنا ہے کہ آپ اس میں جو بھی آپ کو انسٹرول کرنا ہے وہ انسٹرول کریں اپنے مند سے کیونکہ اس کے اندر کچھ زیادہ نہیں ملتا ہے اتنا خاص تو آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں ونڈوز پر میں کلک کرتا ہوں آپ کو کچھ اس ٹائپ کی چیزیں مل جائیں گی جو کہ آپ کے سائد ہی مطلب کی ہوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو فائر ایکسپلورر کھوڑ کے دکھا دیتا ہوں کہ وہ آپ کو کیسا دکھائے جائے گا آپ اس کے اندر ویجڈز ہو گئے جو سارے یا آپ کی ملٹی وینڈوز سب چیز جو کمپیٹر ہوتا ہے آپ کو وہ پورا کا پورا آپ کے ہاتھ میں آ چکا ہے آپ چاہے گھنٹے کے لئے اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ایک گھنٹہ نہیں آپ کو یہ آٹھ سے نو بار ملے گا تو آپ کو unlimited net ہو گئے آپ کے پاس کیونکہ آپ کا net خرچ ہونے نہیں والا ہے اس کے اندر آپ کو unlimited net مل جائے گا اچھی بات ہے ہم سوچ رہے گا اگر تم نے اپنی فون سے 40% خرچ کر رہے تو وہاں پہ اگر دیکھا جائے آپ کو دس سے بیس ایم بھی خرچ کر بھی دس سے بیس جی بھی خرچ کر چکے ہوں گے تو میں ابھی اس میں دکھانے والا ہوں اس میں قریب قریب ہوں ہنڈرڈ ایم بی پیس کی سپیڈ آتی ہے اب دیکھو میں نے تو فون سے کر رکھے اپنی ٹی وی ہنڈرڈ ایم بی پیس آنا تو مسکل بات ہے تو میں آپ کو براؤزر کر کے براؤز کر کے دکھا جاتا ہوں سپیڈ ٹیسٹ کر کے آپ کو سکول کرنا ہے accept all آپ کو نیچے option مل جائے گا اس پہ کلک کرنا ہے پس ماؤس ہوگا تو یہ کام آپ جلدی کر پاؤ گے کی ماؤس تے سکول جلدی ہوتا ہے ریموٹ کے مطابق ہمیں سرچ کر کے دکھاتا ہوں تو سرچ کرنے کے لئے آپ ریموٹ سے چاہتے ہو تو کیسے کریں آپ کو سیٹنگ کا اوپر option ملے گا آپ کو سٹرول کرنا ہوگا نیچے اس کے اندر دو ٹاہ کے انپوٹس ہیں اگر آپ کے پاس ماؤس ماؤس ہے تو میں اس کے لئے بھی بتا ریتا ہوں اس میں آپ تک کی بورڈ آپ کے سامنے ہی آ جائے گا اور جو اگر آپ ان سے ہی اوچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بتا رکھا یہاں پر انسٹکشن دے رکھی ہیں کئی ساری اس کو آپ پڑھ کر آپ جان سکتے ہوگی کہ ہمیں سکرول کیسے کرنا ہے ماؤس کنٹ کر لیا ہے یہ دکھانے کے لئے تاکہ ماؤس سے چلتا ہے اگر آپ کے پاس ریموٹ ہے تو آپ کو مل جائیں گے اس میں تین طرح اپس مل جائیں گے ایک تو ہوتا ہے تیکس ٹاؤن اگر آپ کر دیتے ہو انسکرین کی بورڈ کی بورڈ مل جائے گا جس میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہو ساتھ بٹن جو ہوتے ہیں آپ کے نورمال کی بورڈ میں کی بورڈ آپ کا بن جاتا ہے سپیڈ ٹیسٹ لگ کے دکھا رہا ہوں دیکھتے ہیں کتنا سپیڈ آتی آپ کے سامنے چیک کر کے دکھاتا ہوں اور میرے فون سے میرا فون کا نیٹ میرے فون کا نیٹ کرنے میں کام کرا رہا ہے جو اس کی جو ونڈو ہے وہ آپ کی ٹیو میں جو دکھ رہی ہے دکھانے کا کام کر رہا ہے اس کے اندر جو براوزنگ اندر چل لی ہے وہ کام وہ کہیں اور چل رہا ہے اس کا نیٹ اسے خود مل رہا ہے ہم اس کو انٹرنیٹ نہیں دے رہے ہیں تو میں نے لکھ دیا یہاں پہ انٹرنیٹ سپیڈ ٹیسٹ دیکھتے ہیں ہم سکروڑ کرنے میں کافی دکھت ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس ماؤس نہیں ہے تو اگر آپ رموٹ سے یوز کرو گے تو کافی دکھت ہو جاتی ہے کئی بار تو میں اس کو ہٹا دیتا ہوں تو رن سپیڈ ٹیسٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کو اس کے سکتے ہیں آپ کو 80 سے 90 سپیڈ آپ کو مل جاتی ہے اگر آپ سرو سرو میں یوز کرو گے میں کئی دنوں سے کم ہو سکتی ہے اگر آپ پہلی بار یوز کرتے ہیں ہر بار دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا اپ ویب سائٹ براوزن اگر آپ کو کچھ بھی چلانا آپ کے پاس ایک کمپیوٹر اگر آپ یہ نہیں کر سکتا آپ اس کے اندر ہر چیز کر سکتے ہوگا آٹھ سے نو گھنٹے اپنا فون بھی چلا پاؤگے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ہوا کیونکہ اگر آپ اگر کچھ چیز سیکھ لوگ یا کچھ کر لوگ چلا سکتے ہیں کامپیوٹر میں چلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ بھی آپ چلا سکتے ہیں کافی اچھی چیز ہے یہ تو اس کے اندر میں گیم پلے کر کے بھی دکھایا میں گیم پلے بھی دکھاؤں گا میں اس کے اندر GTA 5 انسٹال کیا کیونکہ کچھ گائیڈ لائنس ہوتی ہیں ہر چیز کی تو میں چلا کے دکھاتا ہوں کافی اچھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح میں جلی جلی کر رہا ہوں آپ چاہتے ہیں کی بورڈ اور ماؤس کرنے کر کے پورا آپ اچھی طرح سے آپ کو کوئی بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو ایک بھی وہ نہیں رکھا دیرہا ایڈس اگر آپ اون ورڈس اگر اس کو use کرتے ہو تو اس میں کافی ایڈ آتے تھے پر اس میں اچھی طرح سے چلتی ہے جو کی مجھے کافی اچھا لگا آپ اس کے اندر 4K تک ویڈیو دیکھ سکتا ہوگے آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں کم انٹرنیٹ آپ اس ویب سیٹ پہ جاؤ اور آپ کو کچھ بیچے ڈاؤنڈوڈ کرنے وہ بھی ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہو اس کے اندر انٹرنیٹ سری ہے میں آپ کو کچھ گیم پہ لے دکھا لیتا ہوں اس کے اندر آپ کسٹمائیزیسن بھی کر سکتے ہو تو میں گیا وینڈوز پہ اس کے بعد میں نے کنٹرول پینٹر کلک کیا اور آپ کو دیکھ پائے گا جو بھی آپ کی سب چیزیں ہوتی ہیں سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی اس کے اندر آپ اس میں وال پیپر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں کمپیوٹر میں وہ آپ کو ساری مل جائے گی مل جائے گی میرا تو کہنا ہے کہ آپ پاس کی بورڈ ہے تو آپ اچھی طرح سے یوز کرو اسے جتنا دبا کی یوز کرنا چاہتے ہیں آپ پتہ نہیں کب یا کب پیڑ ہو جائے ہمیں بھی نہیں پتا پر جب تک فری ہے آپ دیکھ سکتے ہو آپ میں وال پیپر چینج کیا اور وال پیپر چینج بھی ہوگا جو کہ کافی اچھی بات ہے اس کے اندر بہت سارے فولڈز ہو بھی ہیں آپ چیک کر لینا اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ڈال رکھی انہوں نے جیسے بہت سارے ایپس ہیں اڈو بھی ہیں یہ سارے ایپس اندر ان بیلڈ ہیں آپ جا کے انہیں انسٹول کرنا ہوگا پر آپ کو جیٹے فائب الگ سے انسٹول کرنا ہوگا آپ کو کسی براؤزر سے جو بھی آپ کو کرنا ہے میں زیادہ ہنٹ نہیں دوں گا جیٹے فائب کی ویڈو کہیں اور سے دیکھ لینا گائز کیسے ڈاؤنڈ کریں پر میں نے جیٹے فائب کا میں نے گیم پہلے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ سرو سونا آپ کو کیسے ملے گا میں نے بلوٹھوٹ والا کی بورڈ ماؤس کرنڈ کر رکھیں اور اس میں ہر سرو سرو میں کتانی لینگویج ہے کوئی اور چی لینگویج آ رہی تھی اور بعد میں اپنے اپنے انگلیس ہوگی تھی یہ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا آپ کو جب آپ ٹرائل لیتے ہو اس مسین کا یا اس کا اس ویف سائٹ کا تو آپ کو کون سا کمپیوٹر ملتا ہے یا اس کے اندر الگ الگ مل جاتے ہیں ہر بار تو مجھے تو اس بار تو تھوڑا ہائی سپیکس کا کمپیوٹر مل گیا جس کو میں نے چلایا یہ سب تو میں جیٹے فائب اکورڈنگ بتا دیتا ہوں اگر جیٹے فائب آپ کا پی سی پلے بل کر دیتا ہے یا پلے کر لیتا ہے تو آپ کی سامنے پریمیر پرو یہ سب چیزیں کچھ نہیں ہیں آپ اچھے سے چلا سکتے ہو اگر آپ کو ایک سپیسیفک ویڈو چاہیے کی ہم فوٹو سوپ کیسے چلائیں تو میں نے ویڈو ڈال رکھی پہلے سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں پورا فوٹو سوپ چلا سکتے ہو آپ اپنی انڈرود ٹی وی میں تو یہاں پہ میں تھوڑا گیم پہ لے دکھا سکتا ہوں تو یہ آپ کو کچھ لوڈ ہو گیا پہلی بار جو سکرین چلتی ہے وہ کچھ ایسی دکھاتا ہے یہاں پہ میرا سیڈر بکس نیچے کی طرف آ گیا تھا تو میں نے اسی لئے وہاں پہ کر دیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کیلوڈ ڈسٹرپینس ہو میرا سیڈر بکس وہاں پہ نیچے آ گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ اس طرح کا آپ کو دکھائی دیگا سٹوری موڈ جو پہلا یا روبری کرنے ہوتی ہے سب کو پتا ہوگا جیٹے فائم میں وہی والا ہے تو میں اتنا چال بھی نہیں دکھا سکتا تو اگر آپ کو ٹی وی نورمل کرنی ہے ٹی وی نورمل کے لئے کیا کرنا ہے آپ کو اپنا ہوم بٹن دوائینا ہے بیک بٹن دوائینا ہے اپ سے ہٹ جانا ہے تو آپ کی ٹی وی بلکل نورمل ہو جائے گی thank you for watching this video